موسیقی مرحبا دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹاک امید کرتا ہوں سب ہیر خریت سے ہوں گے اور زندگی کی علم ہوت انجائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کچھ نیا سیکھنے جائیں گے اور ایم ایس ورڈ ہم سیکھیں گے ایم ایس ورڈ بہت کام کی چیز ہوتے ہیں اس کو لازمی سیکھن کے کوشش کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں کچھ بھی مس نہ کریں چلو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جیسے آپ لوگ کو میرے سکرین پر نظر آ رہے ہیں وارڈ دوہزر تیرہ اس طرح آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے اور آپ لوگ دوہزر ساتھ دوہزر دس یا دوہزر تیرہ یا دوہزر سولہ ان میں سے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوہزر ونیس بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایکیس بھی آپ لوگ کو جو بھی آسان دیں گے وہ ڈاؤنلوڈ کریں میں نے دوہزر تیرہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس سے پہلے دوہزر ساتھ پر کام کر چکا ہوں دونوں بہت اچھی فرمیٹ ہیں آپ لوگ لازمی ٹرائی کریں اور اس پر کام کریں بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو چلو تو پہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ایمیس بھر دوہزر تیرہ یہ جیسے کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے اس پہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے بلینک ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بلینک ڈاؤنلوڈ اس طرح اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں کے سامنے ایک شیٹ اوپن ہو جائے گا جس میں ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں جس طرح بھی لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے اس طرح لکھنا ہے تو اس شیٹ پہ آنا ہوگا ہے چلو سب سے پہلے ہم اس شیٹ کی سیٹنگ کریں گے سیٹنگ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم جو اس کی سائز سیلیکٹ کریں گے وہ اس طرح سیلیکٹ کریں گے کہ اگر ہم پرینٹ کرنا چاہے تو اچھے سے پرینٹ ہو کیونکہ پرینٹ کرتے وقت ہم جو شیٹ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر اے فور ہوتی ہے تو اس لئے ہم اس کا سائز بھی اے فور کے مطابق رکھیں گے وہ کس طرح رکھیں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو اوپر دیکھ رہا ہے پیج لے آؤٹ اوپر ٹول بار میں چار نمبر پہ پیج لے آؤٹ پہلے ہوم انسٹ اور ڈیزائن پیج لے آؤٹ پیج لے آؤٹ پہ آکے کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے شروع کے تیسرے نمبر پہ سائز پہ کلک کرنا ہے سائز پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک لسٹ کن جائے گا جس میں لیٹر لیٹر مطلب اس میں ہم نے کوئی لیٹر لکھنا ہوتا ہے تو ہم اس فرمیٹ میں لکھیں گے جیسے ہی کہ ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں یا کوئی لیٹر لکھتے ہیں یا اس طرح کا کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ ہم لیٹر میں لکھیں گے مطلب کہ سائز جو ہوں گا وہ لیٹر ہی ہوگا اس طرح لائیڈ ہو گیا لیٹر ہو گیا سٹیکمنٹ ہو گیا اگزیکٹو ہو گیا اے تھری ہو گیا تو ہمارا کام کون سے کرے گا اے فور ہم نے اے فور سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ زیادہ تر اے فور ہی استعمال ہوتا ہے اس طرح ہم جائیں گے پھر مارجن پہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے بعد ہم کلک کریں گے دوسرے نمبر پہ نیرو پہ ہمارا پیج سیٹنگ بلکل ڈرڈی ہے ہم نے سیٹنگ کل دیا اب ہمارا کام کدھر ہے ہوم پہ ہوم پہ آئیں گے سب سے پہلے جو فائل کے دوسرے نمبر پہ ہوم اس پہ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آکے ہم کیا کریں گے یہاں سیلیکٹ کر کے ایریال پہ آئیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو فونٹس ہوتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں جو کچھ اس کا سٹائل چینج کرتے ہیں جیسی کہ میں لکھ دیکھتا ہوں ایٹی سی سنٹر ایٹی سی سنٹر تو اب دیکھیں اس کا جو سٹائل ہے وہ ہم چینج کرنا چاہئے تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ آئیں گے ٹائمز نیو رومن اگر آپ لوگ دیکھیں تو میرے سٹائل چینج ہو گیا ہے اس طرح اس میں بہت سارے سٹائل موجود ہیں جیسی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے دیکھیں یہ بھی سٹائل چینج ہو گیا اس میں بہت سارے موجود ہیں آپ کوئی بھی چاہیں تو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کاپر پوک گیا گیا میں زیادہ تر خود سیلفین استعمال کرتا ہوں تو آج بھی میں سیلفین نہیں کام کروں گا اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا سیلفین پہ آکے ریفلیکٹ کر دیا اب اس کو میں سیلیکٹ نہیں کرتا تو کیا ہوگا کہ اس سے ہمارا جو فون سٹائل ہے وہ چینج نہیں ہوگا جب چینج نہیں ہوگا تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس سیلفین پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں کی مرضی ہیں آپ لوگ جیسے پہ کلک کریں تو آج میں سیلفین پہ کام کرتا ہوں دوسرے نمبر آتا ہے اس کا سائز اس کا سائز ہم کس طرح بڑھائیں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا نمریک میں لے کا ہوا 11 اس پہ کلک کریں گے نیچے آئیں گے آپ لوگ جتنا نیچے آئیں گے آپ لوگ بڑھا کر سکتے ہیں دیکھیں میں 28 پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اتنا بڑھا ہو جاتا ہے 28 پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو فونٹ ہے وہ اتنے بڑھے ہو گئے اب ہم جو بھی رائٹنگ کریں گے وہ اس طرح ہی بڑھا ہوتا جائے گا اب آگے اس کے بعد کیا ہے یہ جو اے لے کا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی فونٹ سٹائل جو ہے سوری فونٹ کا سائز جو ہے وہ بڑھتا ہے تو ہمارے پاس دیکھیں 80 پہ چلا گیا لیکن یہ بڑھا نہیں ہوا کیونکہ یہ میں نے سیلیکٹ نہیں کیا ہوا تھا وہ 28 دیکھا رہا ہے جب میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو 28 دیکھا رہا ہے اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بڑھا ہوتا جائے گا دیکھیں بڑھا ہو گیا اس کے بالکل رائٹ کارنر میں ایک چھوٹا سا اے لے کا ہوگا اس اے پہ جتنا ہی باہر کلک کرو گے یہ چھوٹا ہوتا جائے گا اس کے بعد بار یہ آتی ہے اس کے نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ بی لے کا ہوا ہے بی پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ بولڈ ہو جائے گا ہمارے جو فونٹ سے ہم نے جو لے کا ہوا ہے وہ بولڈ ہو جائے گا اس کے بعد ساتھ میں آئی بھی لے کا ہوا ہے تو آئی پہ کلک کرنے سے ہمارے پاس ای ٹی سی ای ٹی سی سنٹر کیا ہو گیا یہ پھر سے دیکھیں آئی پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ اٹالیک پہ چل جائتا ہے پھر سے کلک کرتا ہوں تو یہ واپس اپنے پوزیشن پہ آ جائتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یو ہے اور یو کے ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ انڈر لائن ہے انڈر لائن ٹھیک ہے میرے جو فونٹ سے میں نے جو کچھ بھی لے کا ہوا تھا اس کے نیچے ایک لائن آ گیا لائن آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر یہ لائن مجھے پسند نہیں ہے اس کی شیپ میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو یو کے ساتھ یہ سائٹ پہ ایک نکتے پہ نشان کر ٹک کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہوا آپ لوگ سیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ ڈبل لائن سیلیٹ کرتا ہوں تو میرے جو فونٹ سے اس پہ ڈبل لائن آ گیا اس کے بعد میرے پاس آتا ہے یہ ایکس کا کامباد میں دیکھیں گے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں جو بھی فونٹ سکلر ہے وہ میں چینج کر سکتا ہوں جیسے کہ ہم دیکھیں میں چینج کروں گا سب سے پہلے اس کے لئے کیا کر رہا ہوگا آپ لوگوں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا یہ سیلیکٹ کر لیا میں نے اب میں فونٹ سکلر جو ہے وہ یہاں سے چینج کروں گا دیکھیں یہ بلکل ریٹ کر دیا میں ٹک ہے یہاں سے فونس کلر چینج کرتے ہیں اور فونس کلر چینج پھر سے سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم یلو پہ آجاتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یلو ہو گیا ریڈ بہترین دیکھ رہا تھا تو ریڈ یہ ہو گیا ریڈ اب میں چاہتا ہوں یہ جو ایٹی سی سنٹر ہے ایٹی سی سنٹر یہ بالکل درمیان میں آجائے ہم کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آنا ہے پیرگراف پیرگراف والی جو ٹیبل ہیں وہاں پہ آنا ہے یہاں درمیان میں کلک کرنا ہے یہ درمیان میں آجائے گے میں چاہتا ہوں نہیں یہ ہمارے پاس رائٹ پہ چلا جائے پھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سیلیکٹ پہ آجائے گا آپ لوگ کنٹرول اے سی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں کنٹرول اے سی سیلیکٹ کروں گا تو یہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا کنٹرول اے سیلیکٹ ہو گیا اب پھر سے اس کو میں درمیان میں لے آتا ہوں یہ ہمارے پاس ہو گیا پیرگراف میں درمیان میں لے آنے کی رائٹ پہ لے جانے کی اور لیف پہ لے جانے کی اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی بولٹ لے گا ہوں اس کے ساتھ بولٹ لگانے کے لیے جیسے کہ آپ لوگ کو یہ دیکھ رہے ہیں پیرگراف میں ٹیبل میں اوپر اس پہ کلک کرنا ہے یہ بولٹ سے جو بھی بولٹ سے آپ لوگ کو پسند ہو آپ لوگ کلک کرسکتے ہیں دیکھا یہ ٹیک کنشان آ گیا اس کو آپ لوگ چھوٹا بھی کرسکتے ہیں یہ بہت بڑا ہے چھوٹا ہو گیا اب یہ میرے پاس ہے اس کا بھی کلر آپ لوگ چینج کرسکتے ہیں سیلیکٹ کرنا ہے اور جانا ہے کavaں جانا ہے بلک پہ جانا ہے دیکھیں کلک ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو نمبرنگ بھی دے سکتے ہیں نمبرنگ کس طرح دیں گے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں نمبرنگ پہ آجائنا ہے آپ لوگ جس طرح کے نمبرنگ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں ون آجائے گا اب اس کے بعد اگر میں کچھ اور لیکھوں گا نیچے جاؤں گا تو دو آل لڑی آئے گا جیسے کہ میں لیکھ دیتا ہوں محصود دیکھیں یہ دوسرا پریغراف ہمارے پاس آجائے گا یہ اٹومیٹک ہوتا ہے آپ لوگ کو یہ نئی پسند تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے بولٹس چینج بھی کر سکتے ہیں پہلے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو بھی لکھ کرنا ہے جیسے کہ میں ای بی سی پر کلک کرتا ہوں تو ای بی سی پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ای بی سی آ گیا آج کے لئے دوستو اتنے ہی کافی تھا کل ہم کچھ نئے سیکھیں گے اس میں آہستہ آہستہ سیکھیں گے آرام سے سیکھیں گے آپ لوگوں نے کچھ سیجیشن دینا ہو یا کوئی بھی کچھ ہو کوئی پوچھنا ہو تو آپ لوگ ہمارے کمنٹ میں کر سکتے ہیں نہیں تو ڈائریکٹ ہماری ای میل پہ جا سکتے ہیں ہمارے فیس بک پر بھی جا سکتے ہیں سارا کچھ میں نے لینک پہ دے دیا ہوں ای نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو میل جائیں گے لینک اور لینک پہ کلک کر کے آپ لوگ ہمیں جائیں کر سکتے ہیں مہربانی شکریہ اللہ حافظ